اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ ٹائمز اور میں ہوں شبیر خان ناظر محترم اس وقت ہم سوپور فروٹ منڈی میں موجود ہیں یہ جو فروٹ منڈی ہے ایشا سیکنڈ لارجس فروٹ منڈی ہے اگر دیکھا جائے کہ یہاں پر جو ہے دن میں دو سو کے قریب گاڑیاں نکلتی ہیں جو ملک کے دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں جاتی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ کشمیر کے اگر ہم بات کریں گے کشمیر تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو لوگ ہے وہ اسی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے آج ہم یہاں پر آئے ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ اس سال کتنا میوہ نکلا ہے اور ریٹ کیا ہے اور کن کے ریاستوں کے ساتھ ساتھ کن کے ممالک میں یہاں سے مال جاتا ہے آئیے جانیں گے یہاں کے جو گروورس فروٹ گروورس ہے یا بیورس ہے ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ موجود ہے یہاں کے بیپاری ان سے ہم جانیں گے اس کے حوالے سے اسلام علیکم سلام علیکم اسلام میرا نام عبد الرشید آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ فروٹ منڈی میں کام کرتے ہیں ہاں تو اس سال کیسا پیداوار رہا ہے پیداوار کی اگر بات کریں پیداوار مال آرہا ہے منڈی میں تقریباً ایک دو سو گاڑی آرہی ہے ڈیلی یہاں منڈی میں ہاں پچھلے سال کے اگر ہم بات کریں گے پچھلے سال سے اس سال کتھنی پرچ ہے پچھلے سال بھی تقریباً سیم پوشن ہے سیم پوشن ہے جو ڈلشیس ہے نا ڈلشیس ابھی ہزار روپیہ تک آج بھی کہ اچھے مال ایک نمبر جو دیگر جو اقسام ہیں دوسرے امریکن جو ہے پیٹی ہاں بارہ تیرہ سو چودہ سو روپیہ تک بھی کی آج ایک نمبر پیٹی ڈبا امریکن بھی کہ پانچ ساڑھے پانچ سو روپیہ توٹل کتنے اقسام کے میوے آتے ہیں یہاں تو بہت اقسام کے مال آتے ہیں لیکن ان کا پہلے سیزن ہوتا جلے سے وہ شروع ہو جائیں جلے اگست میں جیسے حضرت بلی کنڈیشن ریڈ ڈلشیس ہاں ببو گوشہ رزاکواری ترشی ان کا تو ٹائم نکل گیا ابھی صرف مارکٹ میں آپ کو ڈیلیشن مل گا ڈلیشن ملے گا کولو ڈلشیس ملے گا امریکن ملے گا آپ کو ریل ملے گی ریل ملشری اور کچھ مہاراجی مہاراجی اور ناک دیکھا جائے کہ یہاں سے مطلب دیگر ریاستوں میں جاتے ہیں ملک کے دیگر ریاستوں میں جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں گے دیگر ممالک میں یہاں سے مال فروقت ہیں ہاں نا ممالک میں ہاں ممالک میں بھی جا رہا ہے لیکن جہاں اگر ہم اپنے ملک کی بات کرے ہیں یہاں سے پورے مطلب پورے ہمارے ملک انڈیا میں پورے ریاستوں میں مال جاتا ہے دیکھتے کہ ہزاروں کے تعداد میں بھی لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں بلکہ چھے مہینے یہ منڈی بند رہتی ہے سوپور کیا ڈسٹرک بارہ ملکی یہاں اکثر لوگ سنت کے ساتھ وابستہ ہے آپ دیکھیں نا آپ پورا منڈی میں دیکھیں نا کتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ویہا پاری ہے خریدار ہے بائی ایرس ہے مرم یہاں ہوتل والے گاڑی والیاں باہر سے بھی ہمارے کے آئے ہیں نا ٹریک والے دو سو گاڑی تقریباً ڈیلی یہاں سے جاتا ہے دیلی دو سو گاڑی حضور اگر دیکھا جائے کہ تقریباً کشمی جو ہے دس ڈسٹرکوں پر مجتمل ہے کون کون سے ڈسٹرک سے یہاں پہ مال آتی ہے یہاں ہم پہلے ہم جو ہمارا اپنا ڈسٹرک ہے نا بارہ مولا سے مال آ رہا ہے ڈسٹرک کپوڑا سے مال آ رہا ہے بانڈی پورا ڈسٹرک سے مال آ رہا ہے بڑھ گام ڈسٹرک سے مال آ رہا ہے اور اسلام اسلام آباد جو ہے نا اپنا ڈسٹرک وہاں سے بھی ہمیں مال آتا ہے دیکھا جائے کہ گارمنٹ اس سال جو الیکشن ہوئے بہت سارے جو کیڑیڈیٹس میدان میں وہ کہیں نہ کہیں فروڈ سیکٹر کو مضبوط کرنے کے دعوے کر رہے ہیں جی 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 نہ کر رہے لیکن جتنا کرنا تھا نہ اتنا نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ابھی بہت مسائل ہے پھر بھی جہاں تک گورنمنٹ نے تعاون کیا اس منڈی کے ساتھ پھر بھی ابھی کام بہت پڑا ہے مطلب انکمپلیٹ بہت کام ہے ابھی دیکھا جائے کہ اگر ہم یار کا جو ہے نا ملہ آج بھی ہم نے صبح آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پورا جام تھا پوری سڑک بانتی ڈریوروں کو تک لے پہ چلنے والوں کو تک یہاں سکول بھی ہے اپیکس سامنے وہ بھی بچائرے فاز گئے جام میں یہ تو ان کے لئے یار ایک رکھا ہے لیکن ابھی وہ چالو نہیں ہوا ہم بس ہی حکام سے افیل کرتے ہیں ملہ وہ یہ ٹرک کا جو یارڈ ہے نا وہ اس کو ملہ جلد سے جلد شروع کرے بہت بہت شکریہ آپ کا تو ناظر مہتر آپ نے سنا یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں کے بیپاری جو بات کر رہے تھے میوے کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے خود بھی سنا ہے کہ تقریبا دو سو کے قریب یہاں سے ہر روز گاڈیا لوڈ ہوتی ہے مزید ہم بھی موجود ہے جو باہر سے آئے ان سے بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کیسا لگا یہاں پہ اور کسی طرح کسی بھی طرح کے ان کو کوئی مشکلات نہ ہو ان سے بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے جی صرف آپ کا نام کیا ہے میرا نام آشیک علی آشیک علی صاحب کہاں سے آپ میں ہمارچل ڈشٹک چمبہ ہمارچل سے ڈشٹک چمبہ سے چمبہ سے یہاں سوپور آئے تو کس طرح کے آپ کے اور تو سب سہی ہے یہاں جام گاڑیوں کا بہت لگتا ہے اس کے لئے پرشانی ہے بہت زیادہ ریٹ میں ٹھیک مل رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے کوئی دکت تو نہیں کوئی دکت یہی ہے گاڑی والوں کے لیے یہ جو جام لگتا ہے گاڑی نکالنے میں ابھی گاڑی وہ لگی ہے ابھی باہر نکالیں گے دو گھنٹے کے آس پاس لگیں گے تو گیٹ یہ سو میٹر کے ایریے میں کم سے کم دو گھنٹے لگیں گے تو ہم باہر جا پائیں ہے تو ابھی آپ یہاں سے گاڑیاں لے کے جاتے ہیں آپ کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں سوپور فوٹمنڈی میں ابھی بیسے تو ہم اس سال سے ہی آئے کافی پہلے آتے تھے پانچ سال سے نہیں آئے ابھی اس کے بعد ہم کافی ٹائم سے آئے لیکن یہ ہے کہ اچھا تھا پہلے ابھی بھی اچھا ہے لوگ بھی اچھے ہیں سب کچھ اچھا ہے بس ایک ہی پرابلم آتی ہے جب یہ گاڑی والوں کی جو جام یہاں پہ بس وہ ہی دیکھتا ہے اور سب کچھ اچھا ہے سب لوگ اچھے ہیں بڑیا سے ڈیل کرتے ہیں ہر چیز ریٹ میں بھی سب کچھ ایک دم سب سہی ہے مجھے جان تک دیکھتا ہے وہ سب سہی ہے لیکن جو یہ جام والا بنگا یہ سہی نہیں ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے شاہد جو پچھلے کئی ایک سالوں سے اس منڈی میں کام کر رہا ہے اور ان سے ہم جانیں گے منڈی کے حوالے سے بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا پچھلے کئی ایک سالوں سے آپ نے یہاں پہ کام کیا ہے ابھی بھی کر رہے ہیں کہ پچھلے سالوں کے اگر ہم بات کریں گے تب کیسا تھا اور آج کیسا ہے دوکہ پچھلے سال کے اگر بات کریں گے پچھلے سال جو مارکٹ تھا ڈاؤن ہی تھا اتنا بھی ڈاؤن ہی تھا تقریباً ٹن ٹو بیس پرسنڈ ڈاؤن تھا پچھلے سال مارکٹ اس سال جو ہے مارکٹ اس سال اسے اچھا مارکٹ ہے بڑیا مارکٹ ہے ہم اتنا نہیں بتائیں گے کیونکہ پچھلے سال سے اس سال کا مارکٹ جو ہے وہ بہت بڑی آئے ہیں اور میں گروہر سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں یہ گروہر کو رکسٹ ہیں دیکھو اگر آپ مال کی پیکنگ بہت اچھے کرتے ہو اچھی کونٹی دیتے ہو اچھی کولٹی دیتے ہو تو آپ کے مال کا جو ریٹ ہے وہ بھی بڑی آئے گا ابھی کیا ریٹ چل رہی ہے ابھی جو ہوا ہے امریکرن کی بات کریں گے تو ساڑھے تین سو سی سٹارٹ ہوجاتا ہیں ساڑھے تین سو سی سٹارٹ ہوتا ہے چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو اگر اچھا زیادہ اچھا quality ہو تو 600 تک بھی پہنچ جائیں دیکھو اس میں فرق یہ رہتا ہے دیکھو اگر ہم consulting بات کاریں گے تو اس میں ایسے بھی دانے رہتے ہیں جو جن پہ وہ بیماری بیماری ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے اگر کوئی اس کو purchase بھی کرتا ہے اگر کوئی اس کو لیتا بھی وہ پہلے دیکھتا ہے کہ مال کی کولٹی کیا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو اچھا مال چاہیے تو وہ اچھا والا کولٹی لے لے گا جس کو اپنے ریٹ کے حساب سے مجھے پتائیں کہ مجھے اگر لو لینا ہے تو وہ اسی حساب سے وہ لو والا ڈبا بلیں گے ایڈ وہ بھی ہو جاتا ہے مگر اگر بات کریں گے تو منڈی میں جو آنا چاہیے اور جو لوگ جو ریٹ مانگتے ہیں وہ ان کو اچھے نیچے سے جو ہیں اوپ تک جو ہے اچھی کولٹی مال ایڈ کرنا ہے پیٹی کے انہیں کا مطلب صاحب صاحب یہ ہے کہ جتنا اچھا مال ہو گا اتنا ریٹ ملے گا کتنے توٹل یہاں پہ کتنے اقسام کے میوے آتے ہیں یہاں پہ بہت سارے میوے آتے ہیں یہاں پہ ویرائیٹیز بہت ساری آتی ہیں یہاں پہ فرش ٹنگ آتا ہے یہاں پہ نک ٹنگ آتا ہے اور یہاں پہ دلیشیس آتا ہے یہاں پہ امریکن آتا ہے یہاں پہ گولڈن ڈیلیشیس آتا ہے یہاں پہ کلو ڈیلیشیس آتا ہے یہاں پہ آلو اور اگر ہم بات کریں گے پورے کشمیر کے جو ڈسٹکس ہیں وہاں سے پورا یہاں پہ مال آتا ہے بھئی چھے مہینے منڈی بند رہتی ہے اور یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے کہ جولائی سے ہی منڈی پھر سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر دیکھا جائے کہ اگر پچھلے چھے مہینوں کی بات کریں گے جن میں منڈی بند رہتی کتنا نقصان ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں دیکھو یہ ہنگر ہم بات کریں گے سیزنل ہے ٹھیک ہے جی یہ سیزن ہوتا ہے بھئی یہ ایشا سیکنڈ لارجسٹ وہ تو ہیں ایشا سیکنڈ لارجسٹ منڈی ہیں اور سب سے خوبصورت منڈی ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہاں ہنگر ہم بات کریں گے یہاں کتنے نوجوانوں کا جو ہے گھر چل رہا ہے روزگار چل رہا ہے سپیشلی سوپور مطلب آلو اور کشمیر جو ہیں یہاں پہ اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے سوپور کے اندر اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا بزنس چل رہا ہے بھائی یہ ہونا چاہیے دیکھو اگر ہم اور کچھ آپ سے بات کہیں گے دیکھو ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے نوجوان خود کی زندگی میں آہ بولتے ہیں نا وہ اچھے سے عجس نہیں ہوئے کیوں نہیں ہے دیکھو آج مجھے محنت کرنی ہے بھائی میں یہاں پہ بھی محنت کروں گا میں باہر پہ بھی محنت کروں گا جب تک میں خود اپنے قدم جو ہے آگے نہیں رکھوں گا تب تک میار میرے کو بیٹھ کے نہیں آئے گا سب کچھ مجھے بیٹھ کے نہیں آئے گا اور الحمدللہ ماشاءاللہ یہ منڈی جو ہے سوپور منڈی ہیں بہت ہی بڑی آئے ہیں کیا کرتے آپ جو ابھی کینڈیڈیٹس میدان میں کھڑے کہیں نہ کہیں کہ اگر رفیہ آباد کی بات کریں گے سوپور کی بات کریں گے یہاں تک کہ پورا جو سوپور ہے اسی پر مستہم ہے ہے اگر دیکھا جائے کہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو بول رہے ہیں کہ ہم پھرک منڈی میں کافی زیادہ غصت لائیں گے ان سے کیا امید رکھتے ہیں دیکھو بھائی میں آپ کو ایک ہی بات بولوں گا میں اپنے عوام کو بھی بولنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کو جو کنڈیڈ چننا ہے وہ آپ کی مرضی ہے وہ اور ووٹ جو ہیں وہ آپ کا حق ہے اور آپ کا رائٹ ہے بھائی آپ کو کوئی زبردسی نہیں ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں ہے آپ کو جو ووٹ کرنا ہے آپ وہاں پہ ووٹ کرو جو آپ کا کام کل کرے گا جسی وجہ سے آپ کو فائدہ ملے گا اور جو پبلک کی مجبوریوں کو پبلک کی پریشانیوں کو سمجھے تو میرا ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے ڈریاور صاحبان ان سے بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے پنجاب سے جی میں چار پانچ سال سے آ رہا جی نائی پہلے تو اچھا تھا اس طرح بہت زیادہ رچ ہے گاڑیاں بہت زیادہ ریل روٹ بہت کم مر رہے ہیں سیٹس بھائی آسٹم اس بار تو نہیں ہے پہلے تو اچھا تھا ریٹ بہت کم ہے جی جی بڑیا تھا ریٹ اچھا تھا جہاں اس تھال بہت کم ہے گاڑیاں جادی آگیں جی ہاں بہت زیادہ گاڑیاں نہیں نہیں اور تو کوئی پراؤلم نہیں ہے بھرکی تو آل ٹھیک ہے